دوستو یہ بیڈ تیار ہے اور اب ہم رضوان بھائی سے پوچھتے ہیں کہ اس میں کیچوا کیسے ڈالنے ہیں جی رضوان بھائی تو اس میں اب کیسے ڈالنے ہیں کیچوا تو ہمیں پتہ کیسے لگے گا یہ اس کے کیچوا قابل ہے اکنی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہم نے جو گوبر ڈالا ہونا یہ داس فٹ کا بیڈ ہے ٹھیک ہے یہ آرڈی پہلے سے پرپیر تھا اس میں ہم نے جو یہ جو تیار ہوئی ہے نا ورمی کمپوسٹر اور اس میں ہمارا ہنڈا اور بچہ تھا وہ ہم نے سائیڈ پہ کر کے اس بیڈ میں نیا گوبر ڈال دیا یہ گوبر ہم نے ڈالا ہے ہیپ شیپ یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی قریب ہوکے دکھائیں گے اگر کیمرامین تو زیادہ بہتر ہوگا یہ دیکھیں یہ بلکل ہیپ شیپ کی طرح یعنی کبر کی شیپ کی طرح یہ جو ہے نظر آ رہا آپ کو گوبر پڑا ہوا یہ ہم نے تقریباً یہ داس فٹ کا بیڈ تھا تو داس ہاتھ والی ٹرالی جو ہتی ہے نا ریڈی وہ ہم نے اس میں ڈالی تھی یہ کیچوے کی پچاس سے ساٹھ دن کی خوراک ہے اگر ہم اس بیڈ میں ہم داس ہزار کیچوہ ڈالتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہم نے جو گوبر ڈالا ہے نا یہ چار فٹ چوڑا اور تقریباً ڈیڑھ سوا ایک فٹ سوا فٹ ہم نے ڈیڑھ فٹ تک انچا گوبر ڈالا ہوا ہے تو اس میں ہم پھر کیچوہ چھوڑتے ہیں کیچوہ چھوڑنے کے پہلے ہم گوبر کو پراپر چیک کر لیتے ہیں کہ یہ پراپر ٹھنڈا یا ٹریٹ ہوا ہوا کے نہیں ہم کرتے کہ ایسے گوبر کو تھوڑا ہٹاتے ہیں ایسے قریب کر کے فوکس کریں ایسے گوبر کو اٹھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ ٹریٹ ہوا ہوا گوبر ہے آرڈی کیچوہ اس میں پہلے سے ابھی ہم نے کیچوہ اس میں ڈالا نہیں ہے لیکن وہ ساتھ جو ہم نے اتارا تھا نا اس بیٹ سے تھوڑا سائیڈ پہ کیا تھا وہاں سے کیچوہ جو ہے وہ آ چکا ہے اب ہم اس کو نیچے سے ایسے ہاتھ میں بیچ میں دے کے رکھتے ہیں ایک دو منٹ ایک سوری دو منٹ تو بہت زیادہ ہوگے تیس سیکنڈ بھی رکھ لیں ہیٹ تو نہیں بنی ہوئی اب دوسری جگہ سے ہوں ایک جگہ پہ نہیں چیک کرنی ہم نے اس کو تقریباً دو جگہ پہ دو جگہ سے چیک کر لیں یہاں سے بھی ہم نے چیک کرنا ہے ایسے ہاتھ ڈال لینا ہے ٹھیک ہے بلکل ٹھنڈا گوبر ہے کیچوہ کے کھانے کے قابل ہے اب ہم اس میں کیچوہ چھوڑیں گے پھر بھی اگر اس میں ہیٹ اگر ہو تو پھر کیچوہ نہیں چھوڑنا پھر کیچوہ نہیں چھوڑنا ہوتا پھر ہم نے کرنا بتا کیا ہوتا ہے اگر ہیٹ پیدا ہوگی ہے تو پھر آپ کو قریب آئیں میں آپ کو بتاتا ہوں پھر ہم نے اس کو سینٹر میں نا ایسے کیچوہ چھوڑنے سے پہلے ہم نے پرابک پہلے ہی احتیاط کر لیں ایسے اس میں واتر چینل بنا لیں ایسے گوبر کو ہٹا کے نا بیچ میں کھیلیس ہی بنا لیں نہیں ہے اور اس کو گہرا کر لینا تقریباً نیچے جو ہے نا لیئر چھے انج کی بچے ایسے جب کھیلی بنا لینا سارے بیٹ میں اگر ہیٹ پیدا ہوئی ہے تو پھر اس میں دو دن ہم نے پانی لگانا ہے دو دن شاور کریں گے نا تو ساری ہیٹ خارج ہو جائے گی ویسے بھی یہ اس میں آکسیجن ہوا کراس ہوگا پھر ہیٹ نکل بھی جائے گی ہاں ہیٹ نکل جائے گی اور یہ ہم نے دیکھو نا نرم طریقے سے گوبر ڈالا ہوئے اس میں آکسیجن کی کمی نہیں ہوئی پراپر گوبر ڈی کمپوز ہوگا ہے ڈی کمپوز سے مراد یہ ہاف ڈی کمپوز اور ہاف ڈرائی گوبر ہے تو یہ بلکل کیچوے کے کھانے کے قابل ہے یہ دیکھیں تھوڑا سا پانی رسکے آ رہا ہے باہر لیکن یہ بھی ہم نے ابھی پانی لگایا تھا اس لئے رسکے آ رہا ہے باہر پانی تو اس کو ہم پھر دوبارہ پراپر شیف دے دیتے ہیں کیونکہ یہ گوبر ڈھنڈا ہے ابھی ہمیں ڈھنڈا کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس میں ہم تھوڑا سے دو چار کیچوے ادھر سے پکڑ گئے تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پہ یہ ہمارے آرڈی لگے ہوئی تو یہاں سے ہم کیچوے پکڑتے ہیں یہ کھا کے سارا تیار کرتے ہیں یہ دیکھیں جو ڈی کمپوز ہوگا ہے یہ بلکل کیا رہا ہے یہ چائے پتی کی طرح دانے دار دیکھیں اس میں آنڈا بھی آپ کو کافی زیادہ نظر آ رہا ہوگا ہے یہ دیکھیں جی یہ اس کا ککون ہے اور اس میں سے اب کوئی دو ہفتے میں اس میں سے بریوڈنگ شروع ہو گیا دو ہفتے میں یہ دیکھیں یہ بلکل تیار ہے یہ بس اس میں سے بچہ نکلنے والا ہے نہیں اس میں سے نہیں نکلنے والا یہ بھی وہ جو نب براون ہو جاتا ہے ریڈ سا براون یہ لگ رہا تھا نا نہیں وہ نہیں یہ بھی یہ فریش ہے آنڈا دو تین دن پہلے کا یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زیادہ ہے دیکھیں جی بریوڈنگ بھی شروع آئیدر ایکس بہت زیادہ نظر آئیں گی اب یہ کیچوہ پکڑ کریں تھوڑا سا ہم ادھر ڈال کے بیڈز میں دیکھتے ہیں کہ اب گوبر میں یہ چلا جاتا ہے سروائیو کرتا ہے اگر وہ گوبر نہ پسند آئے گا تو یہ دو منٹ میں پھر وہ واپس باہر نکلاتا ہے تو یہ کیچوہ ہم نے پکڑ لی ہے پکڑیں جی یاز بھائی آب بھی تھوڑا سا کافی ہیں بس پانچ دس دانی ہم نے ڈال کے دیکھنے ہوتے ہیں مقصد ہے یہ دیکھنا کہ گوبر ان کو پسند ہے اکنی ہے پسند ہو گوبر تو فیلس کو یہ چیک کروا دیں دوستوں یہ ہم اب ڈال کے دیکھیں گے اپنے بیڈز میں تھوڑا سا قریب آجائیں ہم دو جگہ پہ ڈال دیں گے تھوڑا سا یہاں پہ ڈالتے ہیں اور تھوڑا سا یہاں بھی ڈال دیتے ہیں اور یہاں بھی ڈال دیں گے تو یہ یہ سارا کا سارا آپ دیکھیں گے تھوڑی دیر میں یہ سارا غائب ہو جائے گا چلیں کہ یہ تھا ہمارا طریقہ اس میں ورم ڈالنے کا تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر دوبارہ ملتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیں اللہ آپ کا اور ہمارا حمی و ناصر شان زندہ باد پاکستان پاہندہ باد ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں زہر زمیدار بھی پوچھنا چاہے گا کہ یہ دس فٹ کا بیڈ ہے اس میں کم از کم کے کیچوہ کتنا ڈالا جا سکتا ہے کم از کم اچھا یہ دس فٹ کا بیڈ ہے یہ چار فٹ چوڑا ڈیڑھ فٹ انچا اور دس فٹ لمبا بیڈ ہے اس ہر ایک فٹ بیڈ میں ایک ہزار کیچوہ ڈالے گا یعنی کہ یہ چار فٹ چوڑا ہے ٹھیک ہے اور ایک فٹ لمبا بیڈ ہے اس میں ایک ہزار کیچوہ ڈالنا ہے یہ دس فٹ لمبائی ہے اس کی ٹوٹل ٹھیک یہاں پہ ہم دس ہزار کیچوہ ڈالیں گے تو دس ہزار کیچوہ جب ہم اس میں ڈالیں گے تو یہ ہمیں دو ماہ میں پراپر ورمی کمپوست تیار کر کے دے دے گا اور خود کو کھا کے گوبر کو کھا کے بریڈنگ کر کے انڈا وغیرے سے ہیچنگ ہو جائے گی تو ڈبل یا ڈبل سے زیادہ ہمیں ملٹیپلائی ہوا ملے گا ٹھیک جو ہم نے کیچوے اس میں ڈالے تھے وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ سارے کے ساتھ یہ تو چلے گئے ہیں یہاں سے نیچے چلے گئے ہیں یہ تھوڑا سا آپ کو یہاں سے غائب ہو چکے ہیں یہ بھی تو اس کا جا رہے ہیں نیچے اس کا مطلب یہ ہے کہ گوبر ٹھیک اچھی حالت میں اچھی حالت میں کمپوز ہونے کے لئے تیار ہے بلکل یہ کھانے کے لئے گوبر جو نا آرڈی کیچوے کو ریڈی ہے یہاں پہ جو کیچوے نا وہ با کے نیچے چلا گیا یہ آرڈی ہمارے بیٹ جو ہے نا وہ مچور تقریباً ہو چکے ہیں یہاں آپ کو دیکھاتے ہیں پھر دوبارہ یہ دیکھیں یہ بلکل چائے پتی کی طرح دانے دار آپ کو ویڈیو میں کلیر نظر آ رہا ہوگا ہے یہ بلکل چائے پتی کے دانے جی ناظرین ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ یہ بلیڈ کیس طرح کرتے ہیں تو وہ ہمارے پاس ویڈیو کیا چھوئی ہوئی ہے تو وہ بھی میں آپ کو دکھا دوں گا وہ پرا پرا آپ دکھائیں دوستوں کو اپنے کسان بھائیوں کو تاکہ یار یہ اس کا مقصد یہ ہے کہ میں بھی خوادوں کا ستایا اس طرف آیا تھا تو دوست اتنی مہنگی کھا دے جو اب اس وقت اتنی کاشلی کھا دے ہیں اور اس طرف آئے تو زیادہ بینیفیٹ ہے تو یہ انویسمنٹ ایک دفعہ کی انویسمنٹ ہے اور آپ پوری زندگی اپنی کھا دیں مگر اب نہ سکتے اور بھی سیل بھی ہو جاتا یہ ایسی بھائی رزوان بھائی ایسی ہے بھائی جان یہ کیچوہ بھی سیل ہوتا ہے اس کا یہ ورمی کمپوز بھی جی ون گروہرز کو اتنا زیادہ اس دفعہ ورمی کمپوز چاہیے تھا کہ میرے پاس دوستوں سے تین سو ٹن بھی ہوتا تو وہ بھی کام تھا کافی زیادہ میں نے سیل کیا لیکن میں اکیلا تو یہ اتنا زیادہ پوری نہیں کر سکتا زیادہ دوست کریں گے اور زیادہ جب مارکیٹنگ میں اسے سیل کرنے والے ہوں گے تو اس کا ریٹ بھی تھوڑا ڈاؤن ہوگا اور زیادہ دوست بھی استعمال کر سکیں گے کسٹمر کو یا کسان کو مل سکے گی یا خود جی ون گروہرز یا دوسرے کسان ہمارے جو دوست ہیں وہ اسے جو ہے نا وہ خود اپنی ضرورت کے لئے بھی تیار کریں اور دوسروں دوسروں کے لئے بھی تیار کریں یہی اصل مقصد ہے ہمارا جی دوستو آپ یہ ویڈیو شیئر آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ اس چیز کو سیکھیں ہم بھی سیکھ رہے ہیں آپ بھی سیکھیں اور اگر آپ نے یہ لینا ہو تو کہیں سے بھی رابطہ کریں رزوان بھائی سے رابطہ کر لیں ہم سے رابطہ کر لیں تو رزوان بھائی اس کا کیا پروسیجر ہے میرا میری روکیسٹ یہی ہے کہ آپ یاز بھائی سے رابطہ کر لیں یاز بھائی آپ کو پراپر اچھے طریقے سے گوین کر دیں گے تو جو دوست ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو وہ ہم سے بھی کر سکتے ہیں ایسا کوئی اشو نہیں کہ میں نہیں بتاتا یا سکھاتا تو یہ شروع شروع کا پاکستان کا شروع شروع کا بزنس ہے تو ماشا اللہ یہ ایزے بزنس بھی لیں اور اپنی ہی کھادوں کی ضروریات بھی پوری کریں اور ناظرین میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ میں لنک ڈسکرپشن میں آپ کو ورساپ گروپ کا لنک دے دوں گا تو آپ اس میں بھی ایڈ ہو سکتے ہیں جو بھی آپ کے سوال ہیں اس میں رزوان بھائی بھی ایڈ ہوں گے میں بھی ایڈ ہوں تو اس کے آپ کے سوالوں کے بھی پراپر جواب ملیں گے آپ کو وہ ریکویسٹ کریں گے ہم رزوان بھائی سے کہ وہ ہمیں ٹیم دیں تو ان کو بھی میں ایڈ کر دوں گا گروپ میں تو جو بھی آپ کے سوال ہوں گے وہ آپ ورساپ گروپ میں پور سکتے ہیں جی بلکل بلکل جی ہم تو کسانوں کی خدمت کے لیے ہر وقت حاضر ہیں میرے تو پرسنل ہر وقت فل رہتا ہے دوستوں کے جوابات دیتے ہوئے تو شکر الحمدللہ ہم پرابر دوستوں کو گائیڈ کر رہے ہیں الحمدللہ تاکہ زیادہ سے دوستوں اپنی خواد کی ضروریت پوری کریں اور خود کفیل ہو یہ میں آپ کو آنڈا پھر دعا یہ تھوڑی سی پکڑی میں نے اور ماشاءاللہ ٹھیک ہے پھر ہم اجازہ چاہیں گے آپ سے جی بہت شکریہ رزوان بھائی بہت اچھا گائیڈ گیا آپ نے تو انشاءاللہ ناظرین نیکس ویڈیو پھر ملتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ